اگر ہم بات کرے کی اب مارکٹ نے ایک اچھا کہا سا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بریک آؤٹ دے دیا ہے 16,650 ایک ایمپورٹنٹ لیول تھا جس کی اوپر دا کہ آج مارکٹ نے کلوزنگ دے دی ہے اور جس طریقے سے 16,650 ایمپورٹنٹ تھا آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو پر بینک نفٹی نفٹی کے میں بتا دیا تھا اگر آپ کو نفٹی نفٹی کا ویڈیو جاننا ہے تو ہم میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو اس میں ایک دیپٹ انیلیسز کلیرلی ویڈیو سے آپ کو نفٹی نفٹی کا اچھے سی ویڈیو دے دیا تھا کس طریقے سے بائنگ اور سیلنگ ہمیں کرنی ہے کس لیول سے کرنی ہے ایک فریش بائنگ اب اب بن سکتی ہے نفٹی پہ 11,650 کی اوپر اگر ہم کہتے ہیں کہ کل کے مارکٹ میں ایک گھنٹا دو گھنٹا ٹک جاتا ہے تو ہمارے لئے فریش بائنگ آ دے گی فورا ٹارگٹ آف 11,800 پانچ سٹوکس یہ جو آپ کے لئے چن کے لائے ہوں یہ پانچ سٹوکس ہیں جو کل انٹرے دے میں ہمیں آؤٹ پر فرم کروا سکتے ہیں بہت سے سٹوکس تھے جس پر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سپورٹ کی لیول سے اچھا لارا تھا تو شاید اب ہمارے لئے ایک بائنگ لیول بن سکتا ہے ان پرٹیگولر سٹوکس پر بائنگ کرنے کے لئے سو پانچ سٹوکس جو ہیں وہ ہیں بینک آف اڈوڈا یہ سبینک کول انڈیا ماروتی ٹائٹن یہ پرٹیگولر سٹوکس وہ ہیں جس پر ہم نے دیکھا ہی کہ ایک بیس بن کے شاید ایک بائنگ آ رہی ہے تو ہم اس پرٹیگولر سٹوکس میں بائنگ کر کے چلیں گے یہ صرف کل اور پرسو کا ہی ویو ہے اس سے زیادہ آپ کو ان پرٹیگولر سٹوکس میں ہول نہیں کرنا ہوگا یہ ابھی انہوں کا پرفیکٹ بیس نہیں بنا ہے اور یہ اس لیول سے اچھا دے رہے تو شاید ہو سکتا ہے یہ دوبارہ نیچے گر جائے سو آپ کو کل کے لئے انٹرے کے لئے ہی اس پرٹیگولر سٹوکس میں اپنی پوزیشن کو لے کر چلنا ہوگا بینک کو بڑھوڈا بائنگ کرنے کی سلح دی جائے گی ٹارگٹ 126 اور 127.8 سٹوپ لوس آپ کو 121 کمینٹر کرنا پڑے گا گائز کرنٹ لیول سے آپ کو شو کر جائیں گے اس کے اقوردیں گے اپنے ٹارگٹ اور سٹوپ لوس کو پلان کر سکتے ہیں یہ اس بینک بائے کرنے کی سلح دی جائے گی یہ اس بینک میں نے دیکھا تھا کہ 101 پہ ہم نے دیکھا اس پرٹیگولر سٹوک نے ایک اچھا بریک آؤٹ دیا ہے اور وہاں سے اپنے اہم سا لیول کو چھوڑ توڑ کے اوپر کی طرف اس نے کلوزنگ دیا ہے سو ہمارے لئے یہ بائے بانتا ہے for a target of 5105.5 108 سٹوپ لوس آپ کو 103 کا مینٹین کرنا پڑے گا ویسے میرا ultimate target تو 105E ہی ہے یہ اس بینک کے اندر پر جس طریقے سے اس پرٹیگولر سٹوک نے اس کیوں پر کلوزنگ دیا ہے ہی وولیوم کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے 108 تک جا سکتا ہے اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے یہ ایک تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں کل کے انٹرڈے کے اندر بہت وولٹائل سٹوک لیا سکتا ہے سو آپ بہت کیا فولی اس پرٹیگولر سٹوک میں کریے گا سٹوپ لوس آپ کو جو مینٹین کرنا ہوگا وہ 100 یا 99.8 سمتھنگ کا مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں کول انڈیا بیس بنایا ہے کول انڈیا نے پرٹیگولر سٹوک نے اگر یہ پرٹیگولر سٹوک 134 کے اوپر جا کے کلوزنگ دی دیتا ہے تو ہمارے لئے کول انڈیا میں ایک بیسٹ بائے بن سکتا ہے فر اٹھ سٹوپ لوس 229 229 کے نیچے جو بھی سٹوپ لوس مینٹین کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے فور اٹھ سٹوپ لوس کے ساتھ آپ اسے ہولڈ کر سکتے ہیں فور اٹھ سٹوپ لوس اس جولائی ایکسپاری تک میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہ 245 تک کی لیولز ہم ایکسپیک کر سکتا ہے کول انڈیا کے اندر باروتی بائے کرنے کی تسالہ دی جائے گی آپ کو اس پٹیککلر سٹوپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے اس نے ایک بیس بنایا ہے اور بیس بنانے کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس پٹیککلر سٹوپ نے 6 3 3 5 ایک لیول تھا وہاں سے اس پٹیککلر سٹوپ نے ہیڈ این شولٹر کا بریکڈاؤن دیا تھا اور وہاں سے ہم نے اس میں لوگر لیولز دیکھنے کو بھی لے اب لوگر لیولز تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیس بنا کے recover کر رہا ہے ریکاور دکھانے کے بعد مجھے لگتا ہے ultimate target جو ہم اس particular stock کے اندر expect کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں 6300 کے یا 6250 کے وہاں تک یہ particular stock جا سکتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک cautious trade لینا ہوگا selling کا کیونکہ وہاں پر head and shoulder pattern کا breakout ہوا تھا اس level پہ point پہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر چل جاتا ہے اس کے اوپر closing دیتا ہے تو وہ دوبارہ اس channel کے اندر trade کر گیا اور شاید یہ bullish ہو گیا پر جب تک وہ اس کے اوپر نہیں نکلتا ہم اس resistance level تک ہی trade کریں گے ماروٹی کے اندر اور اس کے بعد ہم اس میں ایک shorting opportunity دوبارہ initiate کرنے کی کوشش کریں گے پر ultimate target 26240 stop loss آپ کو maintain کرنا ہوگا وہ 6095 کا کرنا ہوگا ماروٹی کے اندر titan بائر کرنے کی صلاح دی جائے گی آپ کو اس particular stock پہ 1115 کا ہم دیکھ رہے ہیں current level ہے stop loss آپ کو 1106 کا maintain کرنا ہے target جو ہم expect کر سکتے ہیں 1122 1130 تک کے بھی expect کر سکتے ہیں titan کے اندر کل intraday کے اندر اگر یہ particular stock کل titan 1130 تک achieve ہو جاتا ہے یا وہاں تک particular stock جا کے اس کے آس پاس ہی closing دے دیتا ہے تو شاید titan میں ایک fresh bank بن سکتی ہے so یہ 5 stocks دے کل intraday کے لئے i hope کہ ایک trade آپ کو بہت اچھا گزہ profit دے کل intraday کے اندر اور nifty bank nifty کا پورا view اگر آپ کو جاننا ہے nifty میں کیسے fresh bank بنی ہے تو آپ وہ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں description پر link میں ڈال دوں گا اس trade talk کی سیریز میں جو میں آپ کے لئے ویڈیوز بناتے رہتا تھا جس میں میں نے آپ کے لئے reliance, hdfc, lint particular stocks پر جو میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے اس پر technical view اور opinion آپ کے لئے بہت depth analysis کر کے آپ کے لئے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے A to Z طریقے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا کس level سے buy or sell ہے تو اگر آپ کو اس کا clearly view جاننا ہے تو اس پر بھی description کے اندر ہی بھی آپ کو particular stocks کے link مل جائیں گے جا کے چیک کریے گا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ trend line particular stocks میں کس طریقے سے بنائی جاتی ہے A to Z آپ کو اچھے طریقے سے easy way میں explain کر رہ گیا ہے اسی حصہ میں ویڈیو کو wind up کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو like کریے میرے چینل کو subscribe کریے اور گائز میرے ساتھ بنے رہیے گا موسیقی موسیقی